اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ سلطان صلاح الدین آج کے ویڈیو میں ہم تھوڑی سی ڈسکرشن کرنے والے ہیں کل کے بجٹ پر کہ تو کل کا بجٹ پیش کیا جا رہے اس میں کون کون سی چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے اور کون سی چیز سستے ہونے کے امکانات ہیں اور اس بجٹ کے تحت آنے والی کورمنٹ یا پھر پرائیویٹ ملازمتوں پر کیا فرق پڑھنے والا ہے آنے والی یوت کے لیے اور موجودہ یوت جو کہ ابھی کولیفکیشنز پوری کر چکی ہیں جوب ضرور رہی ہیں ان کو اگر یہ ہی نہ پتہ ہو کہ آنے والے سالم ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کر پہیں گے تو اس بجٹ کو آپ ذہن میں رکھیں گے ڈسکس کریں گے ہم اور اس کے مطابق پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا آپ یہاں پر رہ کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا پھر آپ کو کوئی باہر فورن کنٹری میں موو کر ج جانے چاہیے تو بات کر لیتے ہم ٹوٹل جو بجٹ یہاں پر پلان کیا گیا ہے تقریباً تیرہ سے پندرہ ٹریلین کے درمیان ہے تیرہ سے پندرہ ٹریلین کو سادہ الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں تیرہ سے پندرہ ہزار ارب ٹھیک ہو گیا اتنا بجٹ جو ہے وہ دوہزار تئیس میں یعنی کہ کال پھیش کیا جائے گا تقریباً نو جون کو اور اس کے تحت جو ٹیکسیز ہیں وہ تھلٹی پرسنٹ تقریباً زیادہ کیا جانے کے امکان آتے ہیں پچھلے سال کے نسبت اس کے مطلب یہ ہوگا کہ انڈسٹریز کو اوپر زیادہ دباؤ پڑے گا اور اس زیادہ دباؤ کا نتیجہ کیا نکلے گا جس کا میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا تھا منیل میں کہ ملازمتیں کیوں کم ہوں گی تو انڈسٹریز کیا کریں گی پھر دوبارہ سکروٹنی شروع کریں گی وہ وائنڈ اپ یا کلیننگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع کریں گی اور کم سے کم بلڈن یا امپلوئیز کو جو ہم اپنے پاس رکھنا منا سال آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں سیلیکٹ کر کے کون کون سی چیزوں کے اوپر خاص طور پر گورنمنٹ نے ٹیکس لگانا ہے اور ان کو مہنگا کرنا ہے ان میں آپ کی جتنے بھی امپورٹڈ آئیٹمز ہیں موبائل فونز ہو گئے کارز ہو گئے اور اس کے علاوہ جتنے بھی لگشری آئیٹمز ہیں ان کے اوپر ٹیکس پڑھنے والے ہیں موبائل فونز کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ تقریبا ہنڈڈ ڈالرز تک نکریز ہونے والی ہے ہ موسٹ تھرٹی تھاؤسنڈ پچیس سے تیس ہزار کے درمیان موبائل فونز کے اوپر انکریز ہونے والے ہیں اس کے علاوہ انرجی سیور بلبز جو ہیں آپ کے کینڈر لائز ہیں اور ایل ایڈی ٹی ویز ہیں یہ بھی زیادہ مہنگی ہونے والی ہیں پچیس پرسنٹ لگشری ٹیکس جو ہے وہ ہونے والے اپاؤنٹ ہونے والے ہیں پرسز جو پرس والیٹ جس کو آپ کہتے ہیں لیڈیز پرس ہوتے ہیں شیڈز پرفیومز گیجٹز جس میں کیا جاتے ہیں ہیڈ فونز آ جات ہیں سپیکرز آ جاتی ہیں ڈورز ونڈوز بات فیٹنگز ایمپورٹر ٹائلز اور سینیٹفی کا جتنے بھی سمان ہے یہ سب مہنگا ہونے والے ہیں تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں الیکٹرونک ایمپلینسز جسے کہ میک اپ گوڈز ہو گئے اور اس کے ساتھ ایمپورٹیڈ ہیئر ڈائز ہو گئے پیٹ فوڈز بھی کیا ہونے والے ہیں جی مہنگے ہونے والے ہیں الیکٹرونک ایمپلینسز میں وہی آ جائیں گے جو میں نے آپ کو پر گیجٹز بتایا تھے تو یہ بج بجٹ جو ہے کل پیش کی جانے کے امکانات ہیں اور اس بجٹ کے تحت ملازمتوں پر جو فرق پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ چانسز ہیں انڈسٹریز زیادہ تر کولیپس کر جائیں ابھی پاک سزوکی نے بھی ریکویسٹ کی تھی گورمنٹ سے کے ٹیکس کم سے کم کریں تاکہ ہم یہاں پر کام کر سکے کیونکہ آپ نے سنو گا کہ سزوکی والوں نے انڈس موٹرز یہ جو ٹوائٹر والے ہیں انہوں نے پیجنوں کے لیے اپنا کام بھی بند رکھا ہوا تھا کیونکہ سیل نہیں ہو رہی تھی تو یہ بجٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک شوٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو ٹیکس امپوز ہونے والے ہیں اس کی پرسنٹیج میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کس طرح کے حالات کو سامنے کرنے والے ہیں تو اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو یہی ہوگا میں یہی مزید آگے بڑھنے والی ہے آپ لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگنے والے ہیں اور ملازمتوں پر خاص طور پر جو پائیویٹ ایمپلائیز ہوں گے وہ اس سے زیاد زیادہ سفر کرنے والے ہیں ان کو زیادہ برداست کرنا پڑے گا ان کے اوپر دباؤ بڑے گا تو اللہ تعالی صاحب کے لئے آسانے پیدا کریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے چینل سبسکرائب کر کے بیلے کانون کا لیجئے گا اللہ حافظ